اسلام علیکم کیا حال چال ہیں ویلکم ہو گئے آپ ٹیک نئے ویلوگ میں تو جی آج کی ویلوگ میں میں کیا کر رہی ہوں پیکنگ کر رہی ہوں بھائی جانے کے لیے سمان شمان میں نے سارا کچھ نکال کر رکھ لیا تھا میری تو زندگی بس یہ ہی رہ گئی ہے سمان کھول لو سمان رکھ لو سمان کھول لو سمان رکھ لو پہلے میں نے کہا ساریاں چیزیں لے آگئے تھے رکھو کٹھیاں کرو اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا رکھنا ہے کچھ سمان یہاں اندر پڑھا تھا کچھ سمان باہر پڑھا تھا ایکچولی میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے اراسما سکولرشپ مل گئی ہے اور میں سکولرشپ پہ جا رہی ہوں یورپ تو میں کہہ رہی تھی کہ میں کچھ گفٹس رکھ لوں اپنے سپروائزر کے لیے کچھ چیزیں رکھ لوں جو جو مجھے رکھنی ہے تو پہلے میں نے کہا ہم نے شاپنگ کیا ہے پہلے لاکھے سارا کچھ یہاں پہ رکھو باہر سارا کچھ لاکھیں لوگ بھائی رکھ رہے تھے میری دوستیں تھی جو میرے ساتھ help کر رہی تھی میں خود تو اتنی کمی پہر ہوں کہ میں خود اپنے ہاتھ سے کبھی بھی پیکنگ کر ہی نہیں سکتی ہوں اور آپ دیکھو پتہ کتنا میں سوتا ہی جب پیکنگ ہو رہی ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں چل رہاتا یہ بھی first round جس میں لوگ ساری چیزیں رکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کو کوئی دس دفعہ نکالیں گے اور دس دفعہ رکھیں گے ہم لوگ بس میری تھی کہ میں وہاں پر بری سٹائلو بن کے گھوم گی ہر شرڈ کے ساتھ نیا بیگ اور ہر شرڈ کے ساتھ نیا کلچ تو میرا تھا میں میکسیمم چیزیں رکھ لوں لیکن مجھے الاؤ تھا 25 kg 25 kg میں لے کے جا سکتی تھی ترکی شیئر لائن میں ساتھ میں میں لے کے جا سکتی تھی ایک ساتھ اس کلو کا ہند کری میں نے اپنے ساتھ کچھ ڈرائی فروٹس اور کچھ کھانے پینے کے ساتھ کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا وہاں جا کے مجھے کیا کھانے کو ملے گا اور کیا کھانے کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ میرا فرسٹ ایورپ تھی تھوڑی سین نرویس بھی تھی ایک دفعہ پیکنگ کر لی پھر چیزیں نکلیں گے پھر رکھیں گے ہم لوگ یہی کچھ کرتے رہیں گے ہمیشہ مجھے نہیں پتا اگر آپ نے انٹرنیشنل ٹریول کیا ہوئے یا نہیں لیکن اگر آپ نے کیا ہوئے تو آپ کو پتا جلے گا کہ پیکنگ کرنا کتنا ہیکٹیک ہوتا ہے اب اوپر سے میری دوست نے میری ہلپ کرتی اس کے بعد مجھے یاد ہے او میرے خدایا میں پاسپورٹ کتے ترکھا ہے پاسپورٹ نہیں لے بریا جی اندازہ کرو ساڑے کام چیک کرو میں کہہ رہی ہوں کہ یار میں نے پیکنگ تو کر دیا لیکن میرا پاسپورٹ کہا ہے کیونکہ صبح کو میری فلائٹ تھی میں کہہ رہی ہوں کہ میرا پاسپورٹ تم لوگوں نے ٹکھا ہے میرا پاسپورٹ مجھے دے دو میں کبھی اندر ڈھون رہی ہوں لیکن بھائی پاسپورٹ نہیں مل رہا اتنی ایک تم سے مجھے ٹنشن آگئی من کا لپا کیونکہ پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہے نا بھائی اگر ویزا نہیں ہوگا تو ہم لوگ کیسے جائیں گے یہ بھی تو چیز ہے تو میں ان کو کہتا ہی مطلب پیکنگ چھوڑو پہلے میری پاسپورٹ ڈھونے میں ہلپ کر دو پتا کہ ہم لوگ چھوٹے سے گھروں میں ہی رہتے ہیں اتنی بڑی جگہ ہوتی بھی نہیں لیکن کبھی کبھی وہ کہتے ہیں آنکھ ہو جل پہار ہو جل کے چیزیں آپ نے سامنے رکھی ہوتی ہیں اور مل نہیں پاتی ہیں اور فائنلی میرا پاسپورٹ مل گیا تھا اتری ڈاکومنٹس کے نیچے پڑھا تو میں نے کہا اس کو میں اپنے ڈاکومنٹس کے پاس اگر انہوں نے یہ بیگ کھلوانا لیا اگر انہوں نے یہ بیگ کھلوانا لیا تو میں اس قابل نہیں کہ وہاں پہ کلی ان کو بند کر سکوں اور میں نے وہاں پہ چھوڑ کے بیگ میں کہا پیادہ دا بیگ میں نہیں جاندی اور آپ نے کول رکھو تو میں یہ دعا کری تھی جیسے انہوں نے یہ بیگ بند کی ہیں میرے پاس وہاں پہ ائرپورٹ پہ کھلوانا کیونکہ کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کھول لو تو خیر میں ان لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں اگر ان لوگوں نے میری بہت زیادہ ہلپ کیا اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو پھر مطلب نہیں کیا ہوتا یہ میں تھوڑے سے اپنی hair all رکھ رہی تھی اور یہ ہماری پیکنگ ہو گئی ہے پیکنگ ہماری ڈن ہوگی تھی چیزیں ہمیں سائیڈ پر رکھتی تھی کیونکہ صبح صبح میری چو تھی فلائٹ تھی میں نے کہا صبح صبح نکلیں گے کیونکہ لمبی فلائٹ ہونے والی تھی پہلے میں انکرہ سے جاؤں گی اسٹنبول پھر اسٹنبول سے میں جاؤں گی لیتھوینیا ٹھیک ہوں گیا بریک لے لو بھائی اب چلو اب اگلی بات شروع کرتے ہیں اگلی بات میں کیا بھائی جب ہماری فلائر تھی میں باہی نکلی ہوں اور یہاں پر سب سے جو مزے کی چیز ہوتی ہے ترکی میں بٹن دباؤ تو ٹیکسی آ جاتی ہے یہ دیکھنا بھی یہ میں بٹن دباؤ رہی ہوں اوپر تو یہ ٹیکسی آ جائے گی یوں کر کے ایک دو تین چار پانچ چھے ٹیکسی یہاں پر آپ کے سامنے آکے کھری ہو جائے گی میں واپس اپنے بیگوں کے پاس آکے کھری ہو گئی کیونکہ یہاں پر ٹیکسی آگی تھی ٹیکسی میں بیٹھے ٹیکسی میں بیٹھ کے میں سٹی سنٹر جاؤں گی ٹیکسی مطلب ٹیکسی سٹی سنٹر سے میں پانچ مینور کی ڈرائیو پر رہتی ہوں لیکن کیونکہ بیگ کے ساتھ واک کرنا مشکل تھا یہ سارا پہاروں میں بنا ہوا ہے اس کے بعد ہر سٹی میں یہ بس چلتی ہوتی ہے ائرپورٹ تک ٹیک ہے اور یہ سستی ہوتی ہے چیپ ہوتی ہے ٹیکسی لیں گے تو آپ بہت مہنگی ملے گی میں نے بیگ اپنے رکھوائے اور میں آکے بیٹھ کے بس میں ساتھ میں میری دوستیں بھی تھی میں اکیلی تو نہیں تھی وہ مجھے چھوڑنے جا رہی تھی ائرپورٹ ایک دو چیزیں میں نے اپنے ساتھ رکھی یہاں پہ جو میرے ہاتھ میں رہنی تھی اور یہ بس ہی چل پڑی ائرپورٹ میں پہنچ گئی تھی انکرہ کا ائرپورٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑا ائرپورٹ جو ہے وہ نہیں ہے چھوٹا سا ائرپورٹ تو میں آکے لائن میں لگی میں نے کہا میں اپنا سامان چیکن کروا لوں اور اس سے میرے سے پہلے ہی لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے لیکن کاؤنٹر ابھی اوپن نہیں ہوا تھا میں پہلے سے آکے لائن میں اس لئے لگ جاتی ہوں میں کہتا ہی ٹائم سے جان چھوٹے اگر کوئی چیز ودنی ہے کٹنی ہے ٹائم نہ میں دے کے جارینا میں فاری کو جاں اس کے بعد کی آوازی میں نے کہا چلو اب میں اپنے گیٹ پہ جا کے بیٹھوں گی اور یہ باہر کا ویو اس ٹائم جو تھا وہ یہ ہو رہا تھا اور یہاں پہ آنا تھا میرا پلین میں بلکل اپنے گیٹ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی میری کی عادت ہے میں بیٹھی رہتی ہوں جب تک سب لوگ چلے نہیں جائیں گے جا کے لائن میں مجھ سے نہیں وہ کھرے ہوا جاتا یہ میری پاکستانی والی عادت ہے میں بیٹھ کے اپنا کام کر رہی تھی میں نے کہا چلو جب سب لوگ چلے جائیں گے میں تب جا کے بیٹھوں گی لائن پہ بھی جا کے کھر ہی ہونا ہے میں نے دیکھا کہ یہ لائن جا رہی ہے میں نے کہا جاؤ 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 اتھے ہی مطلب میں چھاڑ کر تھوڑی نہ جاؤ گے سارے جا کے بیٹھوں گے اب مجھے لگا کہ لائن ختم ہی ہونے والی ہے تو مجھے آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلنا چاہیے جسی ہولے ہولے ہو کے پیچھے دور پہ ان کے پیچھے جا کے کیونکہ انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہوتا بس آپ کا جو بورڈنگ پاس ہے اس کو سکین کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ میں رواں دواں تھی جہاز کی جانے میں جہاز کی طرف جا رہی تھی میں نے جا کے بس اب جہاز میں بیٹھی جانا تھا اور جہاز میں بس فلائے کرنا تھا اور کی ہونا سی یہ میں آئی تو دیکھیں کچھ سیٹس کھال نہیں تھیں اللہ پاک میرے ساتھ والی سیٹ پر کوئی نہ بیٹھا ہو میں کے لئے بیٹھی ہوں لیکن ایسا پاسیبل نہیں ہوتا کئی دفع ایسا ہوتا ہے کہ جہاز جو ہے وہ آپ کا فلی بکٹ ہوتا ہے انگرہ سے استنبول تک جو پلین ہے وہ زیادہ تر فل ہی ہوتے ہیں لیکن آگے اگر آپ نے کئی انٹرنیشنل پر فلائٹ لینی ہے تو وہ کبھی کبھار کچھ تھوڑا بہت آپ کو خالی مل جاتا ہے یہاں پہ یہ موسم ہو گیا تھا اور مجھے یہ ڈر تھا کہ جہاں میں لیتھوینیا جار ہی ہوں مجھے وہاں کا کچھ ہتا پتہ نہیں ہے میں کیا کروں گی بس یہ بھائی صاحب ہمیں میں بتا رہے تھے کہ انجے کر لو انجے کر لو اسی کیا سی کی کرنا ہے اور ابھی میں پلین میں بیٹھی تھی کہ مجھے ایک بیڈ نیوز بھی مل گی میرے ایک اکاؤنٹ کے بارے میں جس پہ میں کام کری تھی کہ وہ بلوک ہو گیا بس پھر میرا مور بھی تھوڑا اپسٹ ہو گیا اور انکرا دیکھتے مطلب چھوڑتے ہوئے میں ویسے ہی تھوڑی سی اداس ہو جاتی ہوں انکرا سے مجھے بہت پیار ہے اگر مجھے کبھی زندگی پر رہنا پڑے تو میں نمبر ون پر چوز کروں گی مدینہ اور نمبر ٹو پر ہوگا انکرا مطلب ان دو سیٹیز میں میں ہمیشہ کے لیے وہ رہ سکتی ہوں اور رہنا چاہتی بھی ہوں مطلب یہ دونوں شہر جائیں وہ میں دل کے بہت قریب ہیں پہلے لاہور آتا تھا لیکن ان کی قرین لاہور سے رہنا لحلاتیں نہیں رہے تو بس یہ ہمارے جہاز نے بھڑ لیے تھے فرلاتے اور اور میں نے کہا اگر میں آپ کو استنبول کی روشنیاں دکھا سکتی ہوں تو انکرا کی روشنیاں کیوں نہیں دکھا سکتی انکرا خوبصورت شہر ہے دیکھنے کے لائک ہے اور بس یہ ہم لوگ لینڈ ہونے والے تھے استنبول میں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ استنبول مجھے ہمیشہ ہی خوبصورت لگتا ہے پہلے میں نے استنبول دیکھا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت ویو کہیں کا بھی نہیں ہے کہیں کا بھی نہیں ہے لیکن جب میں جدہ میں لینڈ ہوئی تو وہ بھی بہت خوبصورت لگتا تھا اور جب میں ایک دفعہ کراچی سے میں نے فلائی کیا تو وہ بھی بہت خوبصورت لگتا تھا بٹ ستل استنبول میرے دل کے قریب ہے ریسسٹ نہیں ہو رہی میں یہاں پہ کہ میں پاکستان کو پیچھے کر رہی ہوں یا جدہ کو پیچھے کر رہی ہوں ہم لوگ لینڈ کرتا گئے تھے اور چونکہ پیگاسیز ایک چیپ ائرلائن ہے یہ جہاز یہاں پہ رکے گا یہاں پہ بس آئے گی بس آپ کو لے کر جائے گی اندر ٹرمینل تک جہاں سے آپ نے اپنی کنیکٹنگ فلائٹ لینی ہے اور آیا ویکھو جی انجس مان اندہ جیتے ویکھنا ہے ہوں سوٹ دیکھیں جو میں بتانوں ہوں وہ آدمات آنکہ تو اسی اپنی آدمی نازوک جیزیں ہیں انج انجس مطلب فر جائے لیں انہوں نے اسی کاغذ کو چنگی طرح چرا کے تفیر جائے کرو اس کے بعد جو سارے اتر گئے میں سکون کے ساتھ اتروں گی مجھے جانے کی کوئی جلدی نہیں ہے میری اگلی فلائٹ میں بہت زیادہ ٹائم ہے تو جب سب نکل گئے تھے میں سب سے انڈ پہ سکون سے نکل رہی تھی اس کے بعد آ گئی بس اور یہ بس نے ہمیں یہاں پہ اتارا یہاں سے ہم لوگ نے چل کے جانا تھا اندر اور میں اوپر جا کے بیٹھوں گی اگلی فلائٹ میں میرا کافی زیادہ سٹے ہے تو ہم میں یہاں پہ بیٹھ کی کوئی مووی شوی دیکھوں گی کھانا شاینا کھاؤں گی لیکن رکھو تُس ہی کتھے جا رہے ہو اس کے بعد ہم لوگ ویلوگ کریں گے لیکن تھوڑے سا ٹائم میرے ساتھ بنے رہی ہے میں نے اس ویلوگ دو پارٹ میں کیا ہے اگلے میں ہم لوگ یہاں سے لیتھوینیا سفر کریں گے پھر دیکھتے ہیں کہ لیتھوینیا میں ہمارے لئے کیا چیزیں منتظیر ہیں میں نے کہا تھا جو میرا اگلا گیٹ ہے میں اس کے پاس جا کے رکھ جاتی ہوں لیکن یہاں پہ میرا کوئی سٹے تھا چھ سات گھنٹے کا تو میں ظاہر سی بات ہے ایک ہی جگہ پہ نہیں بیٹھی رہوں گی میں چیزیں ایکسپلوڑ کرتی رہوں گی تب تک آپ میرے ساتھ رہیے میری اگلی فلائٹ کیسے گزری میں کہاں پہنچیں بہت کچھ انٹرسنگ ہونے والا ہے یہ میرا پہلا ٹرائیول ہے یہاں سے میں دیکھ رہی تھی کہ پھر میں نے کہا بہت زیادہ ٹائم ہے یہ تو تین گھنٹے پہلے بتاتے ہیں کہ آپ کا اگلا گیٹ کونس ہے تو میں نے کہا یہاں پہ کہیں بیٹھ پوٹ کے میں کچھ کھا لیتی ہوں تو بس اگلے ویلوگ میں پھر ملتے ہیں اپنا آپ لوگوں نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں